دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جینٹل ٹیبلیٹ اس کے فائدے نقصان اور اس کا یوز کیسے کرنا ہے تو ویڈیو کو دھان پور وقت آج تک دیکھئے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں راو جی ایڈوائز اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ہون کر دیجئے دوستو اس دوا کا نام ہے جینٹل یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت ہی آسانی سے مل جائے گی اور اس کے اندر جو سالٹ ہے وہ سالٹ ہے وہ سالٹ ہے انبیلڈا جول ٹیبلیٹ آئی پی چار سو ایم جی آپ اسے پیٹ کے کیڑے کے اندر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پیٹ میں کیڑے پر جاتے ہیں تو آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے اس کے کام ہیں بہت اچھا اثر کرتی ہے یہ دوا اور بہت ہی سستی دوا ہے یہ یہ لگ بگ آپ کو یہ گولی آپ کو آٹھ روپے میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت ہی آسانی سے مل جائے گی جیسے ہمارے آنٹ میں سنکرمن ہو جاتا ہے اور کیڑے پڑ جاتے ہیں تو اس میں یہ بہت زیادہ لابگاری ہے بہت ہی اچھی یہ دوا ہے اور دوستو بچوں کو اس سے پوری ٹیبلیٹ کو نہ دیں آدھا دیں اس میں سے چار سو ایم جی کی ہے تو بچوں کو دو سو ایم جی دیں اور پیس کرنا دیں اور اسے سیدھا نگلنا ہے پانی کے ساتھ اسے دینا ہے اور ایک بات اور دھان رکھنے بچوں کو کھالی پیٹ نہیں دینا اسے کچھ نہ کچھ کھانا ہے اسے لینے سے پہلے اور جو بڑے ہیں یہ ہوا ہے وہ اسے بینہ پرکوشن سیدھے کھا سکتے ہیں پانی کے ساتھ اس ٹیبلیٹ کو لے سکتے ہیں یہ دوا بہت ہی اچھی ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور آپ اسے کبھی بھی لے سکتے دن میں آپ نے ایک ٹیبلیٹ لینی ہے یہ اور جب تک آپ کے پیٹ کے کیڑے مرنا جائیں تب تک آپ اسے لے سکتے ہیں دو یا تین دن میں آپ کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے دوستو یہ دوا جو ہے کیڑے کو کمجور کر دیتی ہے ان کی سکتی کم کر دیتی ہے پھر وہ اپنے آپ ہی مر جاتے ہیں اور پھر باہر نکل جاتے ہیں اور اگر آپ اس ٹیبلیٹ کا یوز کرنے کے بعد آپ نیکسٹ دن لیٹرنگ کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ مرے ہوئے کیڑے نکلیں گے اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹیبلیٹ اور لے لینی ہے اور پھر نیکسٹ دن دیکھنا ہے کہ لیٹرنگ میں مرے ہوئے کیڑے آ رہے ہیں یا نہیں اگر جب تک مرے ہوئے کیڑے آ رہے ہیں تب تک آپ اس کا یوز کرتے رہیں تب آنے بند ہو جائے تو آپ کی سمسہ جو ہے سول ہو چکی ہے پھر آپ اس کا یوز نہیں کریں آپ کی پروگلم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے سبھی کیڑے ہیں وہ مر چکے ہیں اور سبھی کیڑے چانوں میں پہنچ چکے ہیں سبھی کیڑے کی آتما جو ہے وہ یمراج کے پانچ پہنچ چکی ہے تو آپ اس دوا کا ایک بار یوز جرور کر کے دیکھیں بہترین یہ دوا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں اگر تو اس کے چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں جیسے کی اُلٹی کا من ہونا اور مطلی سردرد ہونا اور بھی چھوٹے موٹے واؤ کے ہوتے ہیں ایسے چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپنی ہے اس کی جیسے اس کے جیسے کے کمپنی ہے اس کی اگر آپ اسے اور بھی دوسری کمپنی کا لے گے تو آپ کو مہنگا بھی ملے گا اور ایک روپے میں بھی یہ ٹیبلٹ ملتی ہے دوسری کمپنی کی لیکن آپ نے ایک چیز دہار رکھنی ہے یہ جو سالٹ ہے اس کا ایل بینڈا جول چار سو ایم جی یہ سالٹ آپ نے میچ کرنا ہے کمپنی چاہے کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سالٹ جو ہے یہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ سرکاری اسپطال میں فری میں بھی مل جائے گی بہت ہی آسانی سے لیکن الگ کمپنی کی ملے گی الگ برانٹ کی ملے گی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف آپ نے اس سالٹ میچ کرنا ہے جو سبھی کے اندر سیم ہوتا ہے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اندر بھی کیڑے ہیں یا پیٹ کے اندر گیس ہو رہی ہے یا پھر پیٹ میں مروڑے ہو رہے ہیں یا بار بار لیٹرنگ جا رہے ہیں تو آپ اس کا یوز کر کے دیکھیں اور بھی کئی پیٹ کی سمجھتا ہوتی ہے یہ لکسن ہوتے ہیں پیٹ کے اندر کیڑے ہونے کے اگر آپ کی لیٹرنگ کے اندر کیڑے آ جائیں تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پیٹ کے اندر کیڑے ہیں تو آپ اس دوا کا یوز کر کے دیکھیں تو تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ایک بار اس کا یوز جرور کر کے دیکھیں اور بچے اس کا ڈاکٹر کی سلا سے یوز کریں اور آدھا یوز کرنا ہے بچوں نے تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے اور ہمیں کمنٹ کر کر جرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی اگر کچھ پوچھنا ہے تو ہمیں کمنٹ کر دے یا پھر کچھ بتانا ہے تو بھی ہمیں کمنٹ کر دے ہم آپ کی کمنٹ کا ریپلائی جرور دیں گے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے دھنیاواد